اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ سانحہ اے پی ایس کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے کہا گیا اے پی ایس حملے میں ملوث پانچ دہشتگردوں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے آرمی چیف کے جانب سے کہا گیا کہ سانحہ اے پی ایس کے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں دہشتگردی کو ناکام بنانے کے لیے بطور قوم ہم نے طویل جد و جہد کی پاکستان میں دیر پا ان اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا ہمارے جوان ہر وقت اس ملک کے لیے اپنی جان نشاور کرنے کو تیار رہتے ہیں اور یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں ان قوتوں کو جو ملک کے باہر سے پاکستان کو سیٹن کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے پاس ایسے والدین اور ایسے بچے موجود ہیں کوئی بھی اس ملک کا بال بھی کا نہیں کر سکتا اور مجھے فخر ہے مجھے محمد علی صاحب پہ ان کی زوجہ پہ فخر ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے تین بچوں کی قربانی دی اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بچے بھی اس ملک پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو آفری نے ایسے والدین پر اور ایسی والدہ پر ایسے والد پر جو اس ملک کے لیے اپنا تن مند سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہیں اور جب تک ایسے والدین اس ملک میں موجود ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان